اسلام علیکم ڈیئر اسٹرنس آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا فرسٹر کا سلیبس چال رہا ہے چپٹر نمبر سیون پرموٹیشن کومبینیشن اینڈ پرابیبیلیٹی اور اس چپٹر کا ہم نے شروع کیا ہوا ہے ایکسرسائز سون پوائنٹ ٹو ٹاپک ہے پرموٹیشن کا تو بچو اس ایکسرسائز کے ہم میکسیمم کوئسٹنز کر چکے ہوئے ہیں لیکچر نمبر ہنڈرڈ تک اب ہمارے پاس لیکچر نمبر 101 ہے اور اس ایکسرسائز کے صرف فور کوئسٹنز ہمارے باقی تھے کوئسٹن نمبر 10, 11, 13 اور 14 یہ فور کوئسٹنز اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور ایکسرسائز سون پوائنٹ ٹو جو ہے اس لیکچر میں کمپلیٹ کریں گے تو بچو سب سے پہلے لیکچر شروع کرنے سے آپ کو معلوم ہے کہ ہم ریکال کرواتے ہیں کہ اپنی ویڈیو کالٹی جو ہے اس کو اٹ لیسٹ 360 پوائنٹ پر اڈجسٹ کر لیں موبائل کی برائٹنس بڑھا کر اس کو فل سکرین کر لیں تاکہ آپ کو ہر چیز وائٹ بورڈ پر کلیر دکھائی دے تو بچو کوئسٹن نمبر 10 ہے ہمارے پاس یہاں پر یہاں لکھتا ہے جی how many six digit numbers can be formed without repeating any digit from the digits اب digits آپ کو دیئے ہوئے ہیں دیکھئے zero one two three four and five یہ six digit آپ کو given ہے اب آپ نے جو numbers بنانے ہیں وہ six digit number بنانے ہیں دیکھئے یہاں پر لکھتا ہے جی six digit numbers کتنے بنتے ہیں in how many of them will be zero at ten place اچھا یہاں پر اگر ہم ان digits کو استعمال کریں تو کچھ numbers ایسے ہوں گے جو six digit number ہوں گے اور کچھ digit ایسے ہوں گے جو ہمارے پاس five digit ہوں گے five digit کیسے ہوں گے دیکھئے بچو اگر ہم zero کو extreme left پر fix کر دیں اور میں یہاں پر کوئی بھی number لکھوں one two three four five ہی لکھ لیتے ہیں تو یہ number مارے پاس بنے گا twelve thousand three hundred forty five یعنی یہ five digit number بنے گا یہ six digit number نہیں بنے گا تو اس کا مطلب ہے zero اگر extreme left پر ہو جائے تو ہم سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ ہم اس میں سے total numbers تلاش کرتے ہیں کہ ان six digit کو استعمال کرتے ہوئے total numbers بنائے کتنے جا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہ تلاش کرنا ہے تو ہم یہاں پر لکھتے ہیں جی total numbers are دیکھئے total numbers are this is equal to six p six کیونکہ six digit ہیں six کے six use کرنا ہے تو six p six ہوگا six p six کا مطلب ہوتا ہے six factorial اور six factorial کا مطلب ہوتا ہے seven twenty تو اب یہ بات آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے یعنی ان digits کو استعمال کرتے ہوئے ہم seven twenty numbers جو ہیں وہ calculate کر سکتے ہیں یا seven twenty numbers جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں اب مجھے six digit number چاہیے تو six digit number نکالنے کے لیے میں ایک کام کرتا ہوں میں کرتا ہوں جی we fix zero at extreme left zero کو extreme left پر fix کر دیں گے باقی رہ جائیں گے one two three four and five جبکہ ان کے درمیان permutation ہونی ہے اور یہ permute نہیں ہونا یہ fix ہے یہ اپنی جگہ نہیں چھوڑے گا تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو جیسے مرضی بنا لیں تو یہ ہمارے پاس کیا بنیں گے five digit numbers بنیں گے تو ہم یہاں پر لکھتے ہیں five digit numbers are five digit numbers are یہ کیا بنے گا five p five so this is five factorial and answer is five factorial کس کے برابر ہوتا ہے جی one twenty کے برابر ہوتا ہے تو اب ہمیں تو five digit number چاہیے ہی نہیں تھے ہمیں six digit number چاہیے تو ہم یہاں پر لکھتے ہیں کہ now six digit numbers are six digit numbers are this is equal to total ہمارے پاس کتنے تھے seven twenty اس میں سے one twenty minus کر دیئے باقی کتنے بچ گئے six hundred بچ گئے تو بچو six hundred numbers جو ہیں یہ ہمارے پاس کیا بن سکتے ہیں maximum بن سکتے ہیں six digit numbers یعنی میں نے total میسے جو five digit numbers کی تضادت تھی وہ منس کر دی باقی جو بچ جائیں گے وہ ہمارے پاس six digit numbers ہوں گے اب اس question کا second part بھی ہے second part ہمارے پاس کیا ہے دیکھئے جی second part میں وہ لکھتا ہے کہ how many numbers یا how many of them will zero be at ten place یعنی اگر zero کو ten place پر لگا دیا جائے تب کتنے نمبر بنیں گے تو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں دیکھیں we fix we fix zero at tens place اب ہم zero کو ten place پر fix کر لیتے ہیں تو یہ بن جائے گا one two three four یہاں پہ zero کو ten place پر fix کر لیتے ہیں unit place میں نے five لکھ لیتے ہیں اب یہ یہاں پر fix ہے جبکہ یہ باقی digits کیا ہو سکتے ہیں interchange ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس انہی پانچ کے اندر پرموٹیشن use ہوگی تو ہم یہاں پر لکھیں گے numbers are numbers are five p five this is equal to five factorial and answer is one twenty تو اس کا 120 numbers وہ ہیں جن میں zero جو ہے وہ کہاں پر ہوگا add tens place پر ہوگا تو یہ تھا جی ہمارے پاس question number ten بڑا simple سا question تھا اس میں کوئی بات مشکل نہیں ہے next ہمارے پاس question number eleven ab question number eleven کو دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھتا ہے question number eleven اچھا بچھو بک آپ لوگوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہوگی میں پچھلے دو تین لیکچر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس پورے چپٹر میں آپ نے بک اپنے پاس رکھنی ہے تیکسٹ بک کیونکہ تیکسٹ بک کے اوپر question اب five digit number بنانا ہے لیکن multiple کیا ہوں five کیوں can be formed from the digits اب digits کون سے ہیں یہ مارے پاس two three five seven and nine اب ان کو ملانے سے جو number بنے وہ ایک تو five digit number ہو دوسرا multiple of five مراد یہ ہے کہ five سے پورا پورا divide ہو جاتا ہو تو five سے جو number divide ہوتے ہیں ان کی کیا نشانی ہوتی ہے ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کے unit place پر یا تو zero آ جاتا ہے یا پھر کیا آ جاتا ہے five آ جاتا ہے تو ہمارے پاس جو data given ہے zero ہمیں موجود ہمیں given نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے پھر five کو fix کر دیں گے unit place پر تو ہم یہاں پر لکھتے we fix five at unit place ہم نے five کو unit place پر fix کر دینا تو یہ بن جائے گا two three seven nine اور unit place پر five fix ہو گیا تو اس کا مطلب ہے یہ permutation کا حصہ نہیں ہوگا تو اب ہم دیکھتے کہ یہاں پہ five digit multiples of five کتنے بنتے ہیں تو میں لکھتا ہوں five digit multiples of five these are equal to اب ان four numbers نے permutation لینی ہے تو اس کا مطلب ہے four total ہے four نہیں permutation لینی ہے تو result ہوگا four factorial اور four factorial کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس twenty four so this is the answer تو اس کا مطلب ہے ان بانے ہوں تو کتنے نمبر بان سکتے ہیں twenty four نمبر بان سکتے ہیں یہ تھا question number eleven اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں question number thirteen and fourteen question number thirteen ہے ہمارے پاس find the number of arrangements of three books on English and five books on Urdu for placing them on a shelf side that the books on the same subjects are together اچھا اب یہاں پہ اس question کو آپ نے understand کرنا ہے question number thirteen ہے اس میں three books انگلیش پر ہیں e one e two and e three three books انگلیش پر ہیں and five books on Urdu تو اس کا مطلب ہے Urdu one Urdu two Urdu three Urdu four Urdu five اچھا اب یہاں پہ ہم نے کیا طریق ایسے کہ انگلیش کی کتابیں اکٹھی رہیں اور Urdu کی کتابیں جو ہیں وہ اکٹھی رہیں اچھا بچو آپ لوگوں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے the arrangements the arrangements in which first English then Urdu اب پہلے انگلیش آ جائے پھر کیا ہو جائے Urdu ہو جائے تو اس کا مطلب ہے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے number of arrangements number of arrangements اب یہ three books on English ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ three لکھیں گے total books اور total ہی use کرنی ان کو جیسے مرضی رکھ لیں تو 3 پی 3 ہو جائے گا اب یہ permutation ہو جائے گی صرف انگلیش کی books اس کے بعد آپ نے اردو کی books کی permutation نکال لی یعنی یہ ہو جائے گا 5 پی 5 5 books ہیں ساری کی use کرنے تو 5 پی 5 اب ان کو combine کرنا ہے یعنی انگلیش کی arrangement اور اردو کی arrangement کو combine کرنا تو combine کرتے ہوئے ہم multiplication کرتے ہیں تو multiply کر دیا اب اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے 3 پی 3 مطلب کیا ہوگا 3 factorial multiplied by 5 پی 5 کا مطلب کیا ہوگا 5 factorial ہوگا اب آپ نے دیکھنا ہے کہ 6 multiplied by 5 factorial کا مطلب ہوتا 120 اب 120 کو 6 سے multiply کریں گے تو 720 arrangements بن جائیں گی لیکن اس وقت جب پہلے انگلیش اور پھر اگر ہم اس کو 8 پی 8 کر لیتے تو پھر کیا فرق پڑنا تو بھائی آپ 8 پی 8 کریں گے تو انگلیش اور اردو مکس اپ ہو جائے گی انگلیش الہیدہ اور اردو الہیدہ نہیں رہے گی اس لیے 8 پی 8 نہیں کرنا ہے اب ہم دوسری بات لکھتے ہم لکھتے ہم انگلیش اب پہلے اردو آ جائے گی تب انگلیش آ جائے گی تو ہم نے یہاں پہ لکھنا جی نمبر آف آرینجمنٹس دیز ایک ور ٹو 5 پی 5 یعنی اردو کی کتاب پہلے آ جائیں گی 5P5 multiplied by انگلیش کی کتابیں بعد میں آ جائیں گی 3P3 تو اس کو آپ حل کریں گے تو اس کا آنسر بھی بچھو 720 آئے گا پھر آپ نے لکھنا ہے total arrangements total arrangements کتنی ہوں گی دونوں کو count کرنا ہے arrangements کو تو add کر لیں گے 720 پلس ہو جائے گا 720 اس کو solve کریں گے یعنی add کریں گے تو 1440 arrangements آ جائیں گی یہ اس کا کیا ہوگا answer ہوگا next question number 14 ہے question number 14 میں کیا لکھتے جی in how many ways can 5 boys and 4 girls be seated on a bench so that the girls and the boys occupy alternate seats تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس question number 14 میں boys کی تعداد 5 ہے اور girls کی تعداد 4 ہے ان کو ہم نے ایک bench پر بٹھانا ہے اس طریقے سے کہ boys اور girls جو ہیں وہ occupy کریں alternate seats کو تو دیکھیں گے تو دیکھیں ہم یہاں پہ start boy سے لیں گے پہلے ایک boy بیٹھ جائے گا پھر girl آ جائے گی پھر boy پھر girl پھر boy پھر girl پھر boy پھر girl اور اس کے بعد boy تو اس کا مطلب ہے 5 boys اور 4 girls کو ہم نے ایک bench پر بٹھا دیا اس طریقے سے کہ انہوں نے occupy کی alternate seat تو اب ہم نے یہاں پہ number of arrangements ان کے count کرنے تو number of arrangements کیا بنیں گے دیکھیں میں یہاں پہ لکھتا ہوں گی number of arrangements these are equal to اب یہاں پہ boys کتنے ہیں 5 تو 5 میں سے کوئی ایک boy یہاں بیٹھے گا تو میں اس کا مطلب ہے 5 p 1 کریں گے یعنی 5 میں سے کوئی ایک boy بیٹھنا ہے 5 p 1 اس کے بعد یہاں پہ جب girl کی باری آئے گی تو 4 girls ہیں 4 میں سے کوئی ایک بیٹھنی ہے girl تو اس کا مطلب ہے 4 p 1 ہو جائے گا پھر جب اس boy کی باری آئے گی تو اب ہمارے پاس کیا ہوگا اب ہمارے پاس ہوگا 4 p 1 یعنی اب یہاں پہ 5 p 1 نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کیونکہ ایک boy کو ہم یہاں پہ already بیٹھا چکے ہیں وہ اپنی seat اکوپائک کر چکا ہے اب اس کے بعد ہم نے بیٹھانے یہاں پہ تو باقی جو 4 بچے ہوگا ان میں سے کوئی ایک بیٹھے گا تو اس لئے ہم لکھیں گے یہاں پہ 4 p 1 اس کے بعد جب girl کی باری آئے گی تو definitely آپ صحیح سوچ رہے ہیں girls کی باری میں کیا ہو جائے گا پھر boy کی باری آئے گی تو 2 p 1 پھر اس کے بعد girl کی باری آئے گی تو 1 p 1 پھر boy کی باری آئے گی 1 p 1 ہو جائے گا اب آپ کو معلوم ہے کہ 5 p 1 کا مطلب ہوتا ہے 5 multiplied by 4 4 p 1 کا مطلب 4 3 3 2 2 1 and 1 ان ساروں کو multiply کریں گے تو 2 8 8 0 اس کا کیا آ جائے گا جی آنسر آ جائے گا تو یہ تھی جی ہمارے پاس exercise 7.2 اس کا question number 14 ہم نے solve کر لیا تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ arrangement ہمارے پاس ذرا سے بھی مشکل نہیں تھی اس exercise میں جو ہم نے permutation پڑھی ہے اس میں تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں different ہوتی ہیں ان کی arrangement ہم نے discuss کی اور تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک line میں adjust ہو رہی ہوتی ہیں ایک line میں ان کی arrangement کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ اس exercise کے questions کی نشانی ہے اس کو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے یہ اس exercise کے دو خاصیت بات خاص باتیں ہیں ایک تو یہ کہ اس میں objects جو ہیں وہ سارے کے سارے different ہوں گے دوسرا یہ کہ سارے کے سارے objects ایک line میں کیا ہوں گے arrange ہوں گے تو اگر آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ question 7.2 سے related ہے تو یہ دو باتیں اس exercise کا خیال کرنی ہے آپ نے تو یہاں پہ exercise ہماری 7.2 ختم ہوتی ہے اور 7.3 ہم اگلے lecture میں شروع کریں گے جس میں ہم نے circular promotion discuss کرنی ہے اور ایسے objects کی promotion discuss کرنی ہے جس میں objects جو ہیں وہ different نہیں ہیں objects same same ہو رہے ہوں گے وہ انشاءاللہ ہم اس lecture کے اندر discuss کریں گے تو اس lecture کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے وہ چینل کو subscribe کر لیں اور بیل کے icon کو press کر دیں اور اگر آپ لیکچر اچھے لگ رہے ہیں تو دوستوں کے ساتھ ضرور share کیجئے اس کے ساتھ بار دوبارہ وہ instructions ہیں کہ آپ جو بھی chapter شروع کریں kindly اس کو start سے دیکھیں اور آخر تک regularly دیکھیں انشاءاللہ 100% سمجھ جائے گی thank you جی اللہ حافظ